بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ مجھے گفٹ کی رانہ عثمان حیدر نے بڑے میرے پیارے بھائی ہیں بڑے میرے پیارے دوست ہیں انہوں نے مجھے گفٹ کی اور سب سے پہلے اس ریویو سے بھی پہلے آپ سب ان کا پہلے تینکیو دا کریں کہ انہوں نے مجھے گفٹ دی اور کیونکہ یہ پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہے انہوں نے یہ چیز پرچیز کی تو اس کا مطلب مجھے گفٹ دی تو پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہے اور آئی ایم سرپرائزڈ کے لوگ کیوں اس چیز سے ابھی تک محروم ہے ابھی تک یہ چیز استعمال کیوں نہیں کی یہ بسکلی ایک اتر ہے اور اس کا نام ہے جی راشا فرم دا ہاؤس آف رساسی یہ رساسی کا ایک بہت ہی کمال کا اتر ہے رساسی یوزر تو آلیڈی اس اتر کو استعمال کر چکے ہوں گے جو نہیں کر چکے ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک بڑی زبردست کمال کی چیز ہے میں پہلے آپ کو اس کا باکس بغیرہ دکھا دیتا ہوں یہ اس کا باکس رہا یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر راشا لکھا ہوا ہے اور فرنٹ پر اس طرح کا ڈزائن ہے جو کہ اس کی باٹل کا ڈزائن بھی اس طرح ہے یہ سائیڈ خالی ہے یہ بھی سائیڈ خالی ہے بیٹ پر تھوڑی سی برینڈنگ اور برینڈ کا نام جو کہ رساسی ہے باٹم پہ اس کا بیچ بوڑ بغیرہ which is 2021 یہ اس کا باکس تھا اور باٹل اس کے اندر بہت زبردست کسم کی سنک فٹ ہوئی بھی پڑی ہے میں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں اندر سے اورنج کسم کا انٹیریر جو باکس کا ہے وہ سمپل گتک ہے لیکن اچھا اندر سے اورنج ہے یہ رہی اس کی باٹل look at this کیا کمال کی باٹل ہے اور 12ml کے اندر آتا ہے یہ اور اس کے اوپر جو بھی میٹل سا ہے یہ سی تھوڑ ہے یہ اس طرح اور اس کے اوپر بڑے پیارے جمز لگے ہوئے ہیں اور کیاپ کی مزے کی بات کہ کیاپ کے اندر بھی ایک جم لگاو ہے جو کہ ایک فلاور ٹائپ ہے باٹم اس کا زبردست ٹریٹ اور بہت ہی زبردست کسم کی اس کی باٹل ہے استعمال تو آپ کریں گے ہی کریں گے لیکن کسی کو گفٹ کرنے کے لیے بھی یہ بہت ہی پیاری باٹل ہے آپ اس کو باکس سے نکال کے کسی اور طریقے سے گفٹ باکس کے اندر ریپ کر کے آپ دے سکتے ہیں بہرحال یہ جو اس کا کیپ ہے بڑا زبردست فٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں اس کے اندر یہ گلاس ڈپ سٹک ہے واو یہ گلاس ڈپ سٹک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زبردست قسم کی اور بہت ہی زبردست میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی خوشبوی ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز بتاتا چلو یہ تین ہزار روپے تک کی فریگرنس ہوگی تین ہزار روپے تک کا اتر ہوگا مجھے اس کی پرائز کا سیریسلی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ مجھے تو گفٹ ملی ہے اور اگر یہ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ پانچ ہزار روپے تک بھی ہے میں آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کیونکہ اگر یہ پانچ ہزار روپے تک بھی ہے تو ورث بائنگ ہے ورث ٹرائنگ ہے اور ایک ایک روپےہ وصول ٹائپ فریگرنس ہے اگر پانچ ہزار کی اگر چار ہزار کی ہے تو بیسٹ ہے اگر تین ہزار روپے یا اس سے نیچے نیچے ہے تو دی 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 بیسٹ ہے اگر پچیس سو روپے یا اس سے نیچے نیچے ہے تو پھر تو بھائی یہ دس دس بوتلیں لے کے رکھ لیں کیوں خود بھی استعمال کریں اور لوگوں کو بھی گفت دیتے جائیں اگر آپ کو خوشبویں گفت کرنے کا شوق ہے بہرحال یہ اس کی پریزنٹیشن ہو گئی میں اب آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کی ریزمبلنس بھی ایک خوشبو سے آئی مجھے بہت زیادہ کلوز لگی اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارڈ میں آپ کو اس سے لگتا ہے جیسے مکسٹ قسم کے فروٹس ہو گئے جیمی سے اس میں ایپل بھی آ جاتا ہے اس میں مینگو بھی ہلکا پھلکا آ جاتا ہے یعنی مکسٹ فروٹ جیم جو ہوتا ہے جس کے اندر اورنج بھی ایپل بھی اور آپ کو وہ فیل ہوتا ہے اورنج ایپل امرود بغیرہ بھی آپ کر لیں ہلکا پھلکا تو اس طرح کے جو بھی آپ پائن ایپل کر لیں تو مکسٹ فروٹ جیم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ گرین ٹی کا ایک بہت ہی پیارا نوٹ گرین ٹی کونسی ہمارے کچن کے اندر جو گرین ٹی کے لیوز پڑے ہوئے ہیں کبھی آپ ان کو خوشبو کریں تو ان کی ایک پھیکی سی ایک بڑی زبردست سی خوشبو ہوتی ہے جو ہلکی بھول کی تھوڑی سی فلورل لگتی ہے گریفی سی لگتی ہے گرین گرین سی لگتی ہے کچن میں جائیں گرین ٹی کے پتے اٹھائیں اور اس کو خوشبو کر لیں وہ خوشبو لیکن اس کے اوپر سٹارڈ کے اندر فروٹی سے ایک جیم کی خوشبو آتی ہے جو کہ بہت زیادہ ٹکتی نہیں ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ جیم کی خوشبو غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو صرف اور صرف خوشبو رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے گرین ٹی کی خوشبو یہ ہوگیا اس کا فرسٹ فیز سیکنڈ فیز کے اندر اس کے گرین ٹی کے ساتھ ایک باقاعدہ اینیمیلک سا آئی ریپیٹ اینیمیلک سے چمبیلی کے پھول کی ایک خوشبو آتی ہے میں آپ لوگوں کو پہلے بتاتا چلوں کہ جو چمبیلی کا پھول ہوتا ہے اب یہاں پہ لگا ہوا نہیں ہے چمبیلی کا جو پھول ہوتا ہے وہ چھوٹا سا پھول ہوتا ہے اور اگر تو وہ آپ کے گھر میں کہیں لگا ہوا ہو تو اس کی خوشبو دور دور سے تو بہت اچھی اور فلورل لگتی ہے لیکن جیسی آپ اس کو اٹھا کے خوشبو کریں گے تو اس کے اندر سے اینیمیلک سے ایک ہومن سویٹ کی طرح کی بھی ایک خوشبو آتی ہے چمبیلی کے پھول کی یہ ایک بات ہے کہ وہ تھوڑا سا اینیمیلک بھی ہوتا ہے فلورل بھی ہوتا ہے اور اینیمیلک بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو اس کے اندر ایک اینیمیلک سے چمبیلی کے پھول کی خوشبو آتی ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اود کا ہلکا سا ٹچ ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ وہ اینیمیلک چمبیلی کے پھول کی خوشبو ہے اور سار گرین ٹی کے جو لیوز ہیں ان کی ریفریشنگ سی خوشبو اس کے اندر رہتی ہے اوکے یہ تو ہو گیا اس کا سیکنڈ فیز اور تھرڈ فیز کے اندر اس کی تمام چیزوں کے ساتھ کارڈموم کے ایک چھلکے کی خوشبو اٹیچ ہو جاتی ہے یا آپ ایسے کریں کہ آپ ایک کیوہ بنا رہے ہیں گرین ٹی کا جس کے اندر آپ کارڈموم بھی ڈال دیتے ہیں اور کارڈموم کا صرف چھلکہ ڈالتے ہیں بیج نہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور چمبیلی کے دو تین پھول بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ جو گرین ٹی کا ایک گرین ٹی کا کیوہ جس کے اندر سے چمبیلی کی بھی خوشبو آئے گی جس کے اندر سے کارڈموم کے چھلکے کی بھی خوشبو آئے گی تو وہ اس کے تھرڈ فیز میں آتی ہے اور ترسٹ می اتنی صاف ستری اتنی ریفائنڈ قسم کی یہ فریکرنس ہے کہ اس میں ذرا سا بھی سنثیٹک پانفین نہیں ہوتا میں نے اسی لئے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ اگر پانچ ہزار روپے تک بھی ہے تو یہ بھائی زبردست فریکرنس ہے آئی ڈونٹ نو اس کی اگزیک پرائیس کیا ہے بھارال اگر آپ کو یہ چاہیے نا اگر آپ لوگوں کو یہ اویلیبل نہیں ہو رہی تو مجھ سے آپ انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ورنہ میں رانہ اسمان ہیڈر سے پرمیشن لے گا ان کا نمبر بھی نیچے لکھ دوں گا تو آپ ان سے بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو یہ ارینج کر دیں گے تو میرے خیال میں ہر ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے نو پرابلم ایٹ آل ینگسٹر سے لے کے اوڑ ڈیج دن اور اگر ہم بات کریں جنڈر کی تو میل فیمیل دونوں لگا سکتے ہیں مجھے بہت اچھا لگے گا اگر کسی فیمیل نے یہ فریکرنس لگائی ہوگی لیکن ایکولی جنڈس بھی اس کو ایکولی لگا سکتے ہیں یس جنڈس بھی اس کو ایکولی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگجیویٹی پروجیکشن لانگجیویٹی اس فریکرنس کی کیونکہ یہ اتر فارم کے اندر ہے اچھا ہائیلی کنسنٹریٹڈ آئل ہے تو آپ بس اس کی یہ ڈیپ سٹک نکالیں اپنے یہاں پر اس کے دو ڈروپس لگائیں ان کو کریں آپ ٹیپ اور ایک ٹیپ آپ یہاں کر دیں اور ایک ٹیپ آپ یہاں کر دیں that's it یہ خوشبو چوبیس گھنٹے تک آپ سے آتی رہے گی میں نے اس فریکرنس کو یہاں لگایا تھا اور دو سے تین سے چار بار وضو بھی کیا پورا دن اور رات کو سویا بھی صبح پھر بھی اس کی خوشبو مجھے اپنے ہاتھ سے آ رہی تھی it's that much long lasting کیونکہ اتر فارم کے اندر ہے تو لانگجیویٹی کی تو بات کوئی پروبلم ہے ہی نہیں جہاں دکھر ہی بات اس کی پروجیکشن کی پہلے دس سے پندہ منٹ آپ مینج کریے گا آپ کو ایسے لگا کہ جیسے کچھ لگائے نہیں ہے کیونکہ اتر فارم ہے اس کو بوڈی پر ایڈجسٹ ہوتے پروجیکشن سٹارٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پہلے پندہ بیس منٹ چھوڑ کے اس کے بعد یہ پانچ چھے گھنٹے پروجیکٹ بھی کرتی ہے یہ پانچ چھے گھنٹے پروجیکٹ بھی کرتی ہے اور اگر ہم بات کریں ویدر اور اوکیزن کی تو فرم مائی سائیڈ آپ اس کو ہر ویدر میں لگا سکتے ہیں میں نے جس طرح خوشبو ڈیفائن کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی ویدر ریسٹرکشن لگنی چاہیے it's all سیزن فریکنس اور اگر ہم اوکیزن کی بات کریں آپ اس کو آفیس میں بھی لگا سکتے ہیں yes all اس کے ساتھ ڈریس کوڈ کا تو کوئی وہ بنتا ہی نہیں پینٹ شرٹ پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں چلوار کمی پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹی شرٹ اور جینز کے ساتھ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو problematic بلکل نہیں ہے اس کی خوشبو کوئی ڈریس کوڈ کی رسٹرکشن آ جاتی ہے تو جب ڈریس کوڈ کی ریویدر بھی ہو گیا ہر اسپیکٹس کا ہم نے کور کر لیا میں آپ لوگوں سے کہوں گا آپ رانو اسمان رانو اسمان حیدر جو ہیں ان کے لیے کمنٹس میں نیچے سپیشل تھنکس لکھیں کہ انہوں نے یہ چیز مجھے گفٹ کی میں اس کا ریویو کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگ اس کو ٹرائے ضرور کریے یہ بہت ہی کمال کی فریغرنس ہے ٹھیک ہے ہاں ایک چیز جو میں بتانا بھول گیا کہ مجھے یہ کس ٹرائے گرنس کی یاد دلاتی ہے یہ مجھے یاد دلا رہی تھی اومنجائن کے نواب آف اود کی ییس ییس اس نے مجھے جو اس کا کارڈمم کا اور گرین ٹی کا ایک فیس تھا سمہاو یہ مجھے نواب آف اود کی یاد دلا رہی تھی and that's it مطبعہ یاد دلا رہی تھی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا کلون نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو نواب آف اود کی یاد ضرور دلاتی ہے ہر ایسپیکٹ اس کا ہم نے کور کر لیا تو یہ تھا جی ہمارا رساسی کا راشہ thank you so much